سٹوڈنٹس ہوا جو آئی ایم فرام آئیسیہ سکول پنڈی گے گریٹ نائن سبجیکٹ پارک سٹڈی پریویس لیکچر ہمارا تھا شملے کانفرنس جس میں ہم نے شملے کانفرنس کے جو ہے وہ اس میں شملے کانفرنس کیوں بنی اس گریپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈیا نیشنل کانگریس نے حکومت بردانیہ پر دباؤ ڈالنے شروع کیا تھا کہ وہ اتدار سے لاکھ ہو جائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد شملے کانفرنس جو ہے وہ مونکے دوئی اور اس کے انعقاد کے جو ہے وہ ہم نے پوائنٹس پڑے تھے آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر فائف ٹھیک ہے آج ہم نے کرنا ہے کانگریس پیج نمبر ہے ہمارا ٹونٹی نائن کانگریس اور مسلم لی کا منشور کانگریس کا منشور تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک وحدت کی صورت میں آزاد کرا لیا جائے گا تقسیم کی کوئی سکیم قابل قبول نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ کانگریس اور مسلم لی کا یہ تھا کہ تقسیم نہیں کی جائے گی کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ برسکین میں رہنے والے تمام گروہ اور فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے یعنی کانگریس کا اس بات پہ دعویٰ تھا وہ اس بات پہ اگلی تھی کہ وہ صرف وہ حکیلی ہی جو ہے نمائندہ جماعت ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے اور مسلمان بھی کانگریس کے نکتہ نظر سے ہمانگ ہیں قائد اعظم کا دعویٰ تھا کہ عام انتخابات پاکستان کے بارے میں اعتصابی رائے ہوں گے اعتصابی رائے کیا ہوتا ہے اعتصابی رائے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لئے اعتصابی رائے کیا جاتا ہے یعنی لوگوں کی رائے جانی جاتی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اگر مسلمان مسلم لی کا ساتھ دے تو پاکستان بننے دیا جائے ورنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے مسلم لیگ نے انتخابی اکھارے میں ایک قدم اس دعویٰ کے ساتھ رکھا کہ وہ برساگیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے یعنی انتخابات میں مسلم لیگ کیوں شامل ہوئی تھی وہ اس لئے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ برساگیر کی مسلمانوں کی یعنی وہ مسلم جماعت تھی تو وہ مسلمانوں کی واحد جماعت تھی یعنی کانگریز الگ جماعت تھی کیونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی مسلم لیگ اگرچہ مسلم جماعتیں بھی تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی اکثری تھی مسلمانوں کی نمائنگی نہیں کرتی تھی مسلم لیگ چاہتی تھی کہ کارداد پاکستان کے مطابق جنوبی اشیاء کو تقسیم کر دیا جائے یعنی مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ برسغیر کو تقسیم کر دیا جائے اور مسلم اقصدی علاقوں میں مسلمانوں کو مکمل اقتدار حاصل ہو جائے یعنی جہاں مسلمانوں کی تداد زیادہ ہے وہاں مسلمانوں کی اقتدار قائم کیا جائے آگے ہیں انتخابی مہم یعنی انتخابی مہم چلائی گئی تمام ساسی جماعتوں نے دبردست مہم چلائی اگر ہر صورت مسلم لیگ کے عظام کو نقام بنانا چاہتی تو کانگرس یہ ہے مسلم لیگ کے جو بھی ارادے تھے ان کو نقام بنانا چاہتی تھی یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان آگے بڑھیں اس کے قائدین نے پورے ملک میں شمال سے جنوب اور مششد سے مغرب تک دورے کیے یعنی وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ آگے بڑھے اور مسلمان تقسیم مسلمانوں کے لئے الگ وطن بنے آگے ہیں نمبر دو کانگرس نے یونینس پارٹی احرار جمعیت العلمائے ہند اور دیگر مسلم جماعتوں سے انتخابی اطاعت کیے اور مسلم لیگ کا راستہ رکھنے کا ہر ممکن قدم اٹھایا یعنی کانگرس نے ہر حربہ استعمال کیا تاکہ وہ مسلم لیگ کے راستہ رکھے اور ان کے ہر قدم کو جو ہر ممکن قدم ہے یعنی جو مسلمان چاہتے تھے اس میں رکاوٹ بنے اور وہ اس کو روک دے نمبر تھری جنوب دوسری جانب انتخابات کیونکہ مسلمانوں کے لئے موت و آیات کا معاملہ تھا اسے مسلم لیگ کے لیڈروں نے ملک گیر دورے کیے قادی آدم نے اپنی خرابی صحت کے باوجود توفانی دورے کر کے مسلمانوں کو دکت کی ضرورت سے آگاہ کیا یعنی قادی آدم ان دنوں میں سہجاب نہیں تھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن انہوں نے پھر بھی اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھا مسلم لیگ تیزی سے مقبولیت حاصل کرنے لگی بہت سے مسلمان رہنما اپنے جماعتوں سے کتہ تعلق کر کے مسلم لیگ میں یعنی بہت سے جو مسلمانوں کے بڑے رہنما تھے لیڈر تھے ان کے اپنے جو جماعتی تھی انہوں نے ان کو توڑ ڈالا اور مسلم لیگ میں ہی شمولیت کرنے لگے نمبر فور قادی آدم نے اپنی جلسوں میں کھل ہم کھلا کانگریس کو چیلنج کے کہ انتخابات میں مسلم لیگ پاکستان کے بارے میں اپنے مطالبات کو سچا ثابت کرے گی یعنی مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کا جو مطالبہ کاری ہے وہ درست ہوگا اور وہ اپنے مطالبے کو سچ ثابت کرے گی اور مسلمان آنے برسگید برستان تقلیق کر کے ادام لیں گے یعنی مسلمانوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پاکستان حاصل کریں اور آزادانہ زندگی بسر کریں مسلم عوام نے زبدس زبدبات کا اظہار کیا مسلم طلبہ میدان میں نکل آئے شہر شہر اور کریا کریا لیگی کارکنوں کی ٹولیا پہنچے لگی یعنی مسلمانوں کی تمام جو طلبہ تھے یونیورسٹیو کالجو کے تو وہ سارے جو ہے وہ شہر شہر اور کریا کریا یعنی گاؤں گاؤں ٹھیک ہے وہ پہنچ گئے فضائے پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گونی لگی یعنی فضائے ہاں پورے ملک میں جو ہے وہ پاکستان بننے کی جو نارے تھے وہ لگنے لگے بند کر رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان یعنی پاکستان بند کر رہے گا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آسکتی اور پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کنارے زبان زدہ حامد ہے یعنی ہر ایک کی زبان پر تھے ہر آنے والا دن مسلم لی کے موقف کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا گیا آگے انتخابات کے نتائج اب کیا ثابت ہوئے مرکزی قانون ساس اسمبلی کے انتخابات دسمبر انسا پینتالیس میں کروائے گیا یہ جو دگانہ طریقہ انتخاب کی بنات پر منقل ہوئے پورے برسخیر میں مسلمانوں کے لئے تیس نشستیں مخصوص ہیں یعنی اتنے بڑے برسخیر میں مسلمانوں کے لئے کتنی نشستیں تھیں تیس نشستیں تھیں تمام تیس نشستیں مخصوص مسلم نشستوں پر مسلم لی کے ٹکٹ پر کھڑے انوالے امید مار کامجاب ہوئے یوں مسلم لی کو سو فیصد کامجابی ملی یعنی جتنے بھی مسلم رہنمار نشستوں پر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامجاب ہوئے تو مسلم لی کو کامجابی ملی اور مسلم آگے سے آگے بڑی 946 میں سبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے مسلمانوں کے لئے تمام سبائی اسمبلیوں میں مجموعی طور پر 452 نشستیں مخصوص تھیں کتنے نشستیں سبائی اسمبلی میں مخصوص تھیں 452 مسلم لیگ نے 428 نشستیں جیت لیں اور سبائی سطح پر بھی شہندار کامجابی حاصل کی فتح یعنی مسلمانوں نے کتنی مسلم لیگ نشستیں جیتی تھی 428 کئی مستحسی جماعتوں نے کانگریس کی حمایت کی تھی لیکن مسلم لیگ نے ان سب کو شکایست دی انتخابی نتائج نے پاکستان کی بنمارات مضبوط کر دی تھی اب پاکستان کو بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی کا کنونشن 946 انیس اپریل ان سو چاریس کو دیلی میں مسلم لیگ کے ٹکر پر منتخب ہونے والے صوبائی اور مرکزی اسمبلی کے ارکان اسمبلی کا ایک انونشن قادی آزم کی صدارے میں مناقض ہوئے یعنی جن جن لوگوں نے یعنی صوبائی اور مرکزی دو حکومتیں تھی پاکستان کی ان دونوں حکومتوں میں یعنی صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں میں جتنے ارکان نے ٹکر میں منتخب ہوئی تھے ان کی ایک انونشن یعنی ان سب کو اکٹھا کیے گا اور قادی آزم کی صدارت میں ان کا ایک انونشن جو ہے اجلاس بولایا گیا جس میں ملک کی سرداد پر بہت مدلل تقاریر ہوئیں یعنی ملک کی حالات پر بحث و مبیثہ ہوا قادی آزم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ کوئی طاقت ہمیں اپنے مقاصد کے حصول سے نہیں روک سکتی امید حسلہ مندی اور ایمان کی قبر سے ہم کمجاب ہوں گے یعنی اب یہ قادی آزم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کوئی طاقت بھی ہمیں اپنے مقصد آسل کرنے سے نہیں روک سکتی اس کیلئے ہمیں کیا ہونے چاہیے امید ہونی چاہیے حسلہ ہونے چاہیے اور ایمان کی قبط ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا تھا ہمارے پاکستان کی بنیاد احساس کیا ہے مذہب اسلام تمام ارکان نے متفق کا طور پر قرادات پاس کی آپ نے مزید فرمایا یہ کنونشن ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کتا ہے کہ متحدہ اندوستان کی بنیاد پر اگر کوئی دستور مسلط کرنے یا مرکز میں مسلمین کے مطالبے کے خلاف جبرن بوری انتظام کرنے کوشش کی گئے تو مسلمانوں کے لئے اس کے لئے کوئی چارہ نہ ہو گئے کوئی بقا اور قومی تحفظ کے لئے تمام ممکن طریقوں سے اس کی مخالفت کریں یعنی اگر کوئی بھی پھر دوبارہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ہمارے راستے میں تو مسلمانوں کو پوری تاکہ دوخ کرنی ہے تاکہ وہ اس کے مخالفت سے نبرت آزما ہو سکیں آگے ہے کاردی آدم کی صاف گفتگو مسیولی کنونشن کی تقریروں اور قراردات کا یہ اثر ہوا کہ اندوستان کی سیاسی مسئلے کی حال میں کامبینہ مشن کے ارکان کو بھی پاکستان ناگوزیر معلوم ہونے لگا اس کے بعد ایک قرارداد وزیر آلہ بنگاز عسین شہیر ساہوردی نے پیش کی جو متفقہ طور پر پاس ہو گئی اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ شمال مشرق میں بنگال اور آسام شمال مغرب میں پنجاب صوبصرات سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ازاد اور خودمختیار مملکت کی تشکیل کی جائے اس بات کی حتمی یقین دہانی کرائی جائے کہ پاکستان بلا تخیر قائم کر دیا جائے گا اس قرارداد سے وہ حبام اور سکم دور ہو گیا یعنی وہ جو رکاورتی وہ دور ہو گئے جو ان سو چالیس کی قرارداد میں ریاستوں کالفز استعمال کرنے سے پیدا ہو گیا تھا کنونشن کی اقتیار سے پہلے ہر میمبر نے کیام پاکستان کی جدزائد اور کرنے اور اس کیلئے ہر قربانی دینے کا حلف اٹھایا تھا یعنی انہوں نے ایڈ کیا تھا یہاں تک اب ہمارا لیکچس کمپلیٹ ہوئی ہے اب ہم آتے ہیں کوششن آنسر کی طرح فرس پر میں ہمارا کوششن آنسر وزیر آلہ بنگال حسین شہیر ساوردین مسلمی کے ارکانسلمی کے کنونشن ان سو چالیس میں کون سی قرارداد پیش کی تھی تو اس کا یہ ہے حسین شاہ وزیر آلہ بنگال حسین شاہیر ساوردین نے پیش کی جو متفقر پاس ہو گئے اس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ یہ قرارداد جو ہے یہاں سے آپ نے آنسر لکھنا ہے یہاں تک یہ آپ کے فرسٹ کویشن کا آنسر ہے پیج نمبر ہے ہمارے پاس تھرٹی وان تھرٹی وان پہ آپ کی فرسٹ کویشن آنسر کر رہا ہے دوسرا ہے کریپس مشن کی تین تجاویز جو ہیں وہ بیان کریں ہم نے کریپس مشن کی تجاویز پیچھے جو ہیں پریویس لیکچرز میں کی ہیں ٹھیک ہے یہ کوشن نمبر ٹو کا آنسر ہے تین تجاویز ہم نے دینی ہے تو آپ ایک فرسٹ والی لکھیں گے ایک سیکنڈ والی اور ایک فورت والی پیج نمبر ہے ٹوانٹی تری ٹھیک ہے ٹوانٹی تری پیج پہ آپ کے سیکنڈ کویشن کا آنسر ہے نیکس کویشن ہے قادیعظم نے مسلم لیگ کے ان سو چالیس کے لاہور کے صدارتی صدارت کرتی ہے اپنے خدمے مسلمانوں کی جددر کے لیے سیمت کا تیون کا دیا اس کے قطعے کے کوئی سے دو نقاط بیان کریں پیج نمبر ہے ہمارے پاس ٹوانٹی وان ٹھیک ہے ٹوانٹی وان پہ اس کا آنسر ہے یہ ٹوانٹی وان پہ یہاں تک آپ لوگوں نے ٹو پوانٹ جو ہیں وہ یہ قویشن نمبر تھری کا آنسر ہے نیکس کویشن ہے ہمارے پاس جناح گاندی مذاکرات ان سو چوالیس میں قادیعظم کا جواب تحریر کریں تو ہمارے پاس آنسر ہے پیج نمبر ٹوانٹی فائیف پہ قادیعظم کا جواب ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے قویشن نمبر فور کا آنسر لکھنا ہے اور فیفٹ کویشن ہے کئی اہم شخصیات نے برساخیر کو تقسیم کرنے کی راہی پیش کی ان میں سے کوئی سی پانچ شخصیات کے نام تحریر کریں تو اس کا ہمارے پاس پیج نمبر فرس پیانسر ہے جہاں سے ہمارے چپٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے پانچ شخصیات لکھئے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ برساخیر تقسیم ہونا چاہیے سید جمال الدین افغانی عبدالحلیم شرر عبدالجبار خیری عبدالجبار خیری اور مولانا مولانا محمد علی جو ٹھیک ہے پانچ شخصیات کے نام آپ نے لکھنا ہے ان میں سے فرس ٹھیک کوئسنز آپ لوگوں نے کلاس ورک میں کرنا ہے سیکنڈ ٹو کوئسنز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے ٹھیک ہے لگن سے کام کرنا ہے اور ٹھیک کوئسنز جو ہیں آپ نے پھر یاد بھی کرنا ہے